سو ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ سبھی آج میں آپ کے سامنے ہوں سی او ای ٹی کے پورے ڈیٹیلز کو لے کر آپ کے ساتھ سی او ای ٹی کا اگزام کیا ہوتا ہے کس پیٹرن میں ہوتا ہے اگزام فیس کتی ہوتی ہے کن کن اسٹوڈنٹس کے لئے یہ فائدہ مند ہے انہیں کونس اسٹوڈنٹس دے سکتے ہیں ان کا سیلیبس پیٹرن کیا رہتا ہے اگزام کب ہوتا ہے یہ سارے ڈیٹیلز کو لے کر میں آپ کے ساتھ ہوں سو سواگت ہے آپ سبھی کا دوستوں آئی ایف ایس کے یوٹیوب لائب چینل پر چلیے ہم شروع کرتے ہیں سو ایک نورملی اگر سی او ای ٹی کو دیکھا جائے تو یہ کومن یونیورسٹی اینٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ بی ایس سی پاس کرنے کے بعد پوسٹ گریجویشن کے لئے ایڈمیشن لے سکتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی میں اور کئی سٹیٹس یونیورسٹی بیس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ساتھی ساتھ میں اگر آپ کیول پی جی کے لئے بھی نہیں اگر آپ تولتھ پاس آؤٹ ہیں اور آپ یو جی کے لئے ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں کسی سینٹرل یونیورسٹی یا اسٹیٹ یونیورسٹی جو ایک سی اگزام میں انکلوڈ ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اگزامینیشن سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سینٹرل یونیورسٹی لیب فیسلیٹی یا پھر اگر آپ پڑھائی اچھی کرنی چاہتے ہوں یا آپ کو سویدھائیں زیادہ اچھے اچھے ملے پڑھنے کے لئے سو آپ اس اگزام کو پریفر کر سکتے ہیں سو سی او ایٹی بیسیکلی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کنڈکٹ کراتا ہے اور فیلال اس بار بھی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی ہی یہ اگزام کنڈکٹ کرانے والا ہے تو اس چلیئے دیکھتے ہیں تو بیسیکلی یوزی اور پی جی جو انڈر گریجویٹ کے لئے کورس کرنا چاہتے ہیں یا پوشٹ گریجویٹ کے لئے کورس کرنا چاہتے ہیں اور اسپیشلی سینٹرل یونیورسٹی سے یا پھر جو بھی ان سے افلییشن رکھتے ہیں ان انیورسٹی سے اگر آپ ایم ایسی یا بی ایسی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے سو یہ ہوتا کیا ہے اسپیشلی تو جیسے آپ نے تویلت بائیلوجی سے پاس کیا یا پھر میت سے پاس آؤٹ ہوئے اور آپ کو چاہیے یا پھر اور کسی بھی سٹریم سے جس سے بھی آپ پاس آؤٹ ہوئے ہیں سو اس دوران آپ اس سیو ای ٹی سے اگزام دیجئے اور آپ اپنے آپ کو ایلیجیبل کرانا پڑے گا آپ کو اور ایلیجیبل کیسے کرائیں گے اگزام میں بیسک کوالیفیکیشن چاہیے ہوتے ہیں ایک تو اگزام دینا ہوگا تو آپ کو کٹ اپ کلیر کرنا ہوگا اگر تولت پاس آؤٹ ہوں گے تو آپ بی ایسیم ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ گریجویشن پاس آؤٹ ہیں تو آپ ایم ایسیم ایڈمیشن لے سکتے ہیں ریجسٹریشن کیسے ہوتا ہے تو اس کی فارم ڈیٹ ریلیز ہوتی ہے انٹی اے کے ویب سائٹ پہ ہی آپ کو مل جائے گا تو وہ آپ کو سمیہ سمیہ پر ہمارے یوٹیوب چینل پر نوٹیفائی ملتا رہے گا سو انٹی اے کے اگزامینیشن کے تھرہو اس کا اگزام ہوتا ہے اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہے 23 میں کب آتا ہے یہ تو موسٹ پروبابلی ابھی یہ فیب اینڈ تک یہ آ جائے گا پورا فارم چھیک ہے اور اس کے بعد فارم آنے کے بعد آپ کو فارم فیل اپ کرنا ہوتا ہوئی بیسک ڈیٹیل کے ساتھ جو بھی آپ کے بیسک ڈیٹیل ہوتے ہیں نام ایڈریس ای میل آئی ڈی پاسپورٹ سائز فوٹو سگنیچر یہ سب فیل کرنے کے بعد آپ کو سمپلی سبمیٹ کرنا ہوتا اور فیز سبمیٹ کرنی ہوتی ہے فیز سبمیٹ کرنے کے لئے الگ الگ آپسن ہوتے ہیں آپ کے پاس چھیک ہے سو فیز کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے آپ کے پاس ایک جنرل کے لئے اگر آپ جنرل ایک کنڈیڈیٹ ہیں مطلب جنرل کٹیگری سے بیلانگ کرتے ہیں تو سکس فپٹی آپ کو چارجس لگیں گے ایک سلوٹ پہ بیٹھنے کے لئے ایک سلوٹ پہ مطلب کیسا پوز کری آپ بائیلوجی چوز کی اگر آپ ایم ایسی کسی اس پرٹیکلر بوٹنی سے کرنا چاہ رہے ہیں یا جولوجی سے کرنا چاہ رہے ہیں یا کیمیسٹری سے کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے تین سلوٹ تو سکس فپٹی ملٹیپی իری کرنا ہوگا ठیک ہے اور وہیں اگر ای ڈابلو اے س اور او بی سی نون کریمی لئے رہے ہیں تو سکس انڈرڈ کی فیش لگتی ہے آپ کو اور اگر آپ آؤٹسائیڈ ڈی انڈیا سے بلانگ کر اور آپ سی او ای ٹی دی united دینا چاہتے ہیں تو آپ کو 3000 ایچ سلوٹ کے لیے لگنے والا ہے چھیک ہے اور اگر آپ HTSC یا PWD یا third gender سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سلوٹ کے لیے 550 اور outsiders کے لیے 3000 روپیز لگیں گے دھیان رہے کہ ایک ہی سلوٹ کے لیے اور کیا کیا ہوتا ہے چلیے دیکھتے ہیں exam pattern کس form میں ہوتا ہے تو سب سے basically تو اس پہ general knowledge کے بھی question ہوتے ہیں aptitude کے بھی question ملیں گے اور subject related question ملیں گے تو بہت سارے domain ہیں الگ الگ domain یا جس بھی stream سے آپ exam دینا چاہتے ہیں جب آپ form بھریں گے تو آپ کے drop down button پہ وہ آ جاتا ہے جیسے drop down میں باٹنی چوز کرنا چاہتے ہیں یا بائیو ٹکنیلی چوز کرنا چاہتے ہیں یا پھر biological science چوز کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ چوز کریں آپ کا exam debt پہ particularly admin card آئے گا اس exam میں آپ بیٹھئے اس question کو solve کریے پھر finally exam کے بعد cut up بنے گا اور highest cut up بنے کے بعد اس سے basic criteria decide کی جائے گی پھر exam جیسے ہی ہوتا ہے exam دینے کے بعد counselling ہوتا ہے دو سے تین round کا counselling ہوگا جس بھی round میں جتنے seats بھٹتے ہیں اس کے اگلے round میں وہ notify کیا جاتا ہے کہ اس اس university میں اتنے اتنے seats خالی ہیں تو آپ کو proper notification ملتا رہے گا اور ہماری youtube channel پہ بھی آپ کو notification ملتا رہے گا so basically form آتا ہے form بھریے form submit کریے confirmation page اپنے پاس رکھیے admit card آئے گا admit card میں آپ نے جہاں بھی center ڈالا ہے center میں exam دیجئے cbt mode میں ہوگا cbt mode میں exam دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کا result آئے گا result آنے کے بعد کچھ سمیں بعد اگر آپ دیکھیں گے تو پھر counselling کے لئے آپ کو form بھرنا ہوگا counselling کے لئے آپ form بھریں گے تو آپ نے جو بھی اپنے admission کے لئے preference رکھا ہے suppose کر یہ a b c میں آپ نے جو بھی preference رکھا اگر اس میں سے آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو simply وہ allotment seat لے کے جانا ہے admission لینا ہے fees paid کرنا ہے آپ کے admission ہو جائے گی پھر جب classes شروع ہوں گے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں otherwise اگر آپ نے admission نہیں لیا ہے آپ نے fees paid نہیں کیا ہے تو پھر سے آپ کو کیا کرنا ہوگا دوسرے round پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے اور کسی اور university میں admission لینا تھا تو آپ بالکل یہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر تیسرا round ہوتا تو وہاں بھی آپ apply کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ کو university چاہیے آپ form بھرئیے اس طریقے سے آپ enroll ہو سکتے ہیں تو basically اگر آپ ایسے university میں جو بہت ہی reputed ہے کیونکہ اتنی زیادہ ابھی competition ہو رہی ہے تو اس competition میں cvt کے تھوڑی کئی central university سب central university participate فلحال تو نہیں کرتے ہیں لیکن most of central university اور کچھ state university participate کرتے ہیں جس سے آپ کو وہاں admission میں سہتہ ملتی ہے اور ایسا نہیں کہ آپ کو الگ الگ form بھرنا ہوتا ہے کیونکہ الگ الگ form بھرئیے تو ہر ایک university کے لئے پیسے لگتے ہیں تو گورنمنٹ نے یہی چاہا یا سارے central university اور کچھ state university نہیں چاہا کہ کیونکہ common exam کیا جائے تاکہ بچوں کو پریسانی نہ ہو تو basically یہ اسی کے لئے شروع کیا گیا ہے اور کچھ بھی information اگر آپ کو چاہیے سو آپ جرور comment box میں کریے ہم آپ سے وہاں پر بات کر سکتے ہیں thank you so much everyone اگر اچھا لگا ہو تو like کریے بہت شکریہ